موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریٹیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیں موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم نے دیشت کردی کے ناسور کا خاتمہ کر کے ملک کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر سور دیا ہے نائف وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت میڈیکل کی تعلیم و تربیت میں بہتری کے ذریعے صحت آمہ کی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے پورازم ہے موسیقی لوجستان کی حکومت اگلے ماری سال کے دوران ترقیاتی منصوبوں پر تین سو اکیس ارب روپے خرج کرے گی غزہ کے محصور علاقے کے پناہ گزین خانداروں کے خیاموں پر اسرائیلی حملوں میں پچیس فلسطینی شہید ہو گئے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملک کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے دہشت کردی کے ناصور کو جڑ سے اکھارنے کی ضرورت پر سور دیا ہے آج اسلام آباد میں نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ریاست کی عملداری کو یقینی بنائیں وزیراعظم نے کہا کہ کمزور ریاست سمایہ کاری کے لیے کبھی موضوع نہیں ہوتی اس لیے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت کردی کے خاتمے کے لیے اپنا اپنا کردار عطا کریں وزیراعظم نے کہا کہ مسلح فاج کے جوان دہشت کردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں پیش کرتے ہوئے ایسی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلح فاج اکیلی ناصور کا مقابلہ نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کو اپنا کردار عطا کرنا چاہیے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے دہشت کردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی حلکاروں کے قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے آج سینٹھال گر جگہرم پرالپنڈی میں سپاہی حارون ملیم کی آخری رسومات کے موقع پر اسارے خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی حلکاروں کا خون رائے گا نہیں جائے گا مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے فوجی جوان حارم ویلیم نے انصداد دہشت کردی کی کاروائیوں میں گزشتہ روز سلاپ کررم میں مادر بطن کا دفاع کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی مسلح فاج کی تاریخ ایسی عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے جس کی اثر حاضر میں مثال نہیں ملتی وری فوج کی سرپرائج ہنل سید آسم منیر نے سپاہی حارون ویلیم سپاہی انو شوفن ان کے ساتھیوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا اتحاد اور بہتری قوم کی مضبوطی ہے انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ قوم مادر بطن کے لیے ان کے خدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی نائب وزیراعظم اساگڑا نے طبی تربیت اور تعلیم میں جامع بہتری کے ذریعے سے احتیامہ کے پروغ کے لیے حکومت کے عظم کا اعادہ کیا ہے انہوں نے آئی طبی تعلیم سے متعلق دوسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اداروں کو مستقبل کے شعبہ اعتب سے وابستہ افراد کو انتہائی آلہ درجہ کی تعلیم اور تربیت راہم کرنے کے لیے با اختیار بنایا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت ماہرین سہت کی آئندہ نسل سے تعاون اور انہیں ممکنہ طور پر بہترین تعلیم اور تربیت کی پراہمی یقینی بنانے کے لیے پورازم ہے لوجستان حکومت نے اگلے والی سال کے بجٹ میں سالانہ ترقادی پروگرام کے لیے تین سو اکیس عرب روپے مختص کی ہیں ہیں وزیر خزانہ میر شعب نوشیروانی نے آج کوئٹا میں پوس بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام دستیاب وسائل محسولات کے وصولی بڑھانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت نے بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اصافہ کیا ہے جبکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف راہم کرنے کے لیے بھی اقتامات کیے گئے ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں تعلیم اور زہد کے شعبوں کو خصوصی ترجیح دی گئی ہے خیبر پختمخواہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے آج اسلام آباد میں پاکستان بیبس پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زرداری سے ملاقات کی ملاقات میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال بالخصوص خیبر پختمخواہ کے مسائل پر تباتلہ خیال کیا گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خزا کے علاقے المواصی میں بے گھر افراد کے خیموں پر اسرائیلی حملے میں پچیس فلسطینی شہید اور پچاس سخمی ہو گئے فلسطین کی وزارت سہت کے مطابق گزشتہ سال سات اکتوبر سے اب تک خزا پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر سینتیزہزار پانچ سو سے سائد ہو گئی ہے اور اب کرکٹ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی آلمی کپ کے میچ میں آج منگلہ دیش اور بھارت نور ساؤنڈ میں مدد مقابل ہوں گے میچ پاکستان کے معاری وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چی او بی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاسک کیجئے